اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے فائیور سے اپنے پیونیر کے اندر پیسے ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح سے اپنے پیونیر سے اپنے جائز کیش کے اندر پیسے ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے پیونیر کو اپنے جائز کیش کے ساتھ لنک کر کے سو ڈالر سے کم پیسے ویڈراؤ کر سکتے ہیں گائز اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا مختلف ایشوز کے بارے میں جو کہ فیلانسر فیس کرتے ہیں پیسے ویڈراؤ کرتے ہیں اور یہ ایشوز میں نے خود فیس کی ہیں تو ان ایشوز کے سولوشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جناب یہ ہے میرا فائیور کا اکاؤنٹ فائیور کے اوپر میں نے آرڈر کمپلیٹ کیا جس کے فورٹین ڈیز کے بعد میری پیمنٹ کی کلیرنس ہوئی اور اب میں اس پیمنٹ کو ویڈراؤ کر سکتا ہوں اور میں اس پیمنٹ کو ویڈراؤ کروں گا اپنے فائیور کے اکاؤنٹ سے پیونیر اکاؤنٹ کے اندر اور پھر پیونیر سے اپنے جائز کیش کے اکاؤنٹ کے اندر تو گائز یہاں پر یہ اوپر آپ کو ارننگ والا ٹیب نظر آ رہا ہے یہاں پر میں کلک کروں گا اور یہاں پر یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ اویلیبل فور ویڈراؤ لے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے 32 ڈالر ہیں جن کو میں ویڈراؤ کر سکتا ہوں تو یہاں پر یہ نیچے بینک ٹرانسفر ریوینیو کارڈ اور پی پیل تین آپشن ہیں تو یہاں پر پی پیل کیونکہ پاہستان کے اندر بین ہے تو آپشن کو تمہیں یوز نہیں کر سکتا فائیور ریوینیو کارڈ ہے فائیور ریوینیو کارڈ کافی ایکسپنسف پڑ جاتا ہے اور بینک ٹرانسفر ہے کیونکہ پہلے سے میرا پیونیر فائیور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہاں پر میں بینک ٹرانسفر کے اوپر کلک کروں گا اور یہ بینک ٹرانسفر کے بعد یہ مجھ سے کنفرمیشن کر رہا ہے ویڈرال کی تو یہاں پر میں کنفرم کرتا ہوں گئیز اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ ایشو آتا ہے کہ جب وہ اپنی پیمنٹ کو وڈڑا کرتے ہیں فائیور سے پیونیر کے اندر تو ان کو اپنے پیونیر کے اندر پیمنٹ رسیو نہیں ہوتی گئیز اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب پیمنٹ وڈڑا کرتے ہیں تو آپ سیچڑی یا سنڈے والے دن پیمنٹ وڈڑا کرتے ہیں اور سیچڑی اور سنڈے کو پیونیر آف ہوتا ہے تو پھر آپ کے کافی سارے دن لگ سکتے ہیں پیونیر میں پیمنٹ رسیو ہونے میں اور میکسیمم یہ سیون ڈیز لیتا ہے اور اگر آپ کا پیونیر اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہیں ہے تو بھی آپ کو کافی سارے ایشوز آ سکتے ہیں پیمنٹ کو ریسیب کرتے ہوئے پیونیر اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کے لیے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے آخرے کے اندر بھی مل جائے گا اس ٹیپ کو ریفریش کرتا ہوں پیونیر کے ٹیپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ مجھے ریسیب ہو چکی ہے تو اگر آپ سیچرڈے سنڈے کے علاوہ کسی بھی دن فائیور سے پیمنٹ کو ویڈراؤ کریں گے تو وہ آپ کو فوری طور کے اوپر آپ کے پیونیر اکاؤنٹ کے اندر ریسیب ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو پیمنٹ ویڈراؤ کرتے ہوئے کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو وہ نیچے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت سے فیلانسرز کو پیونیر سے بینک کے اندر پیسے ویڈراؤ کرتے ہوئے یہ ایشو آتا ہے تو گیز یہاں پر میں آپ کو پیونیر کی پالیسی بتاتا چلوں کہ پیونیر آپ کو سو ڈالر سے کم کی اماؤنٹ بینک ویڈراؤ کے لیے علاو نہیں کرتا یعنی آپ سو ڈالر سے کم پیسے اپنے بینک کے اندر ویڈراؤ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم پھر جیز کیش کی اپشن یوز کرتے ہیں جیز کیش آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ اپنے پیونیر سے اٹلیس ون ڈالر ویڈراؤ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے جیز کیش کو پیونیر کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں تو جناب سب سے پہلے آپ نے جیز کیش کو اوپن کر لینا ہے اور اپنے جیز کیش اکاؤنٹ کے اندر لاغ ان کر لینا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے جیز کیش کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاغ ان کر لے دوں تو گائز لاغ ان کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو پیونیر کا اپشن مل جائے گا یہاں پر میں آپ کو زون کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ پیونیر کا اپشن ہے یہاں پر آپ نے اس پیونیر کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے پیونیر کے اپشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد گائز آپ کو یہاں پر ایک نیا پیج اوپن گل گا اور یہاں پر لنک اکاؤنٹ کا اپشن نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے لنک اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے لنک اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے بولے گا کہ آپ اپنے پیونیر اکاؤنٹ کے اندر سائن ان کریں تو یہاں پر آپ نے اپنے پیونیر اکاؤنٹ کا ای میل اور پاسفیڈ انٹر کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنے پیونیر اکاؤنٹ کا ای میل اور پاسفیڈ انٹر کر لیتا ہوں ایمیل اور پاسفرڈ انٹر کرنے کے بعد میں اپنے پیونیر اکاؤنٹ یہ اندر سائن ان کروں گا یہاں پر نیچے سیکیورٹی کورڈ ہے تو آپ نے سیکیورٹی کورڈ کو بھی پہلے پیریفائی کرنا ہے اور ویریفائی کر کے سبمیٹ کر لینا ہے کبھی کبھی یہ پیریفائی کرنے کے بعد مانگتا ہے اس کے بعد سائن ان کر لیتا ہوں میں اپنے پیونیر اکاؤنٹ کے اندر تو سائن ان کرنے کے بعد آپ کا پیونیر کا اکاؤنٹ آٹومیٹیکلی لنک ہو جائے گا آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے سائن ان کیا ہے مجھے جیز کیش فالوں کی طرف سے نوٹفکیشن آگیا ہے کہ آپ کا جیز کیش کا موبائل اکاؤنٹ لنک ہو چکا ہے آپ کے پیونیر اکاؤنٹ کے ساتھ اب آپ اپنے پیونیر سے جیز کیش کے اندر پیسے ایزیلی ویڈراؤ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اپنے پیونیر سے جیز کیش کے اندر پیسے ویڈراؤ کر دکھاؤں گا جیسا کہ ویڈیو کی سرائٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے پیونیر سے جیز کیش کے اندر ایک ڈالر ایٹلیس ویڈراؤ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں ایک ڈالر ویڈراؤ کر دکھاؤں گا تو یہاں پر آپ نے اماؤنٹ انٹر کر لینی ہے اور یہ آپ کو مارکیٹ کے ایکچینج ریٹ کے مطابق بتا دے گا کہ آپ کے پاکستانی کرنسی کے اندر کتنے روپے بنتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیونیر کی ویڈرول فیس 2% ہے جو کہ پیونیر ویڈرول کے وقت آپ کے اکاؤنٹ سے کارٹ لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کبھی بھی اپنے پیونیر سے 100% بیلنس ویڈرول نہیں کر سکتے بہت سے لوگ جب اپنے پیونیر اکاؤنٹ سے بیلنس ویڈرول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ایرر آتا ہے تو اس کی ریزن بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے پیونیر اکاؤنٹ سے 100% بیلنس ویڈرول نہیں کر سکتے آپ میکسیما اپنے پیونیر بیلنس کا 98% ویڈرول کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پیونیر اکاؤنٹ کے اندر 10 ڈالر ہیں تو آپ صرف 9.80 ڈالر ویڈرول کر سکتے ہیں باقی 0.80 ڈالر پیونیر کی فیس ہے جو کہ پیونیر آپ کے اکاؤنٹ سے کارٹ لے گا تو آپ ہمیشہ اپنے اویلیبل بیلنس سے 2% کام ہی ویڈرول کر سکتے ہیں تو گھر جیز کیش کے تھرو آپ کسی بھی ٹائم اپنے پیونیر اکاؤنٹ سے اپنی مرضی کی اماؤنٹ ویڈرول کر سکتے ہیں اور یہ پیسے آپ کو فوری طور کے اوپر آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ کے اندر رسیب ہو جاتے ہیں تو یہاں پر 1 ڈالر میرے پیونیر اکاؤنٹ سے ویڈرول ہو گیا اور اگر میری اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں